بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدیل ٹیوی کے مجزد ناظرین کو خوش آمدیل ناظرین اکرام پاکستان کے تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ایک شخص پر اتنے زیادہ مقدمات آپ کو کہیں بھی کسی کے شخص کے خلاف بھی نظر نہیں آئے گے ان شخص کے خلاف ان لوگوں نے ایک سو اکیس مقدمات بنائے جس شخص نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کو ترجیح دیا آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے پاس کیا کچھ کمی تھی ان کو بھی باہر کے زندگی بہت اچھی لگ رہی تھی یہ بھی وہاں پر بیٹھ کر مزے سے اپنے زندگی جی سکتے تھے لیکن اس نے احسان نہیں کیا اس نے کیوں نہیں کیا وہ چاہتا تھا کہ میں صدق دل سے اپنے لوگوں کی خدمت کروں میں پاکستانی لوگوں کی خدمت کروں ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی جو حالات جن رہے ہیں یا یہاں کا جو حکمران ہیں وہ کس طریقے سے تو اس نے کرکٹ کے بعد ریٹائمنٹ لی اور اس نے پھر سیاست میں قدم رکھا اور سیاست میں بھی اس نے احسان نہیں کیا کسی پرچے کے ذریعے وہ تقریباً بائیس سال جتوجہد کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں نے ابنان خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان کا اسیسینیشن کیا ان کے خلاف آرڈیو ویڈیو یا دیکھو جو بھی ایسا کوئی ظلم نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا اور آج وہ دو بڑی مقدمات میں پیش ہوئے ایک اس کا مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور دوسرا مقدمہ اسلامات کے سوفرین کورٹ میں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ایک شخص کی خلاف یا ایک سو اکیس مقدمہ پاکستان کے ہر دوسرے شہر میں عمران خان کی خلاف مقدمہ درج ہے اور ان کا جو وکیل ہی سلمان سفدر صاحب اس نے آج بتایا کہ ہم لوگوں نے پچیس مقدمات میں زمانت لی ہے اور اب باقی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ باقی کا کیا کرنا ہے آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ اس شخص میں ایسا کچھ تو ضرور موجود ہے جس کے خلاف چودہ پارٹیا اکٹے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف ایک سو اکیس مقدمات درج ہو چکے ہیں یا ایک سو اکیس مقدمات آپ بھی سوچ لو آپ بھی بتایا دیجئے کہ یہ ایک سو اکیس مقدمات درج کرتے تھے تو کیا یہ لوگ تھکتے نہیں تھے عمران خان نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ پر لوگوں نے ایک دفعہ حملہ کیا اٹیک کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بچیا اور دوبارہ اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک شہر سے دوسرا شہر تسرا شہر جہاں جہاں مجھ پر مقدمات درج ہو چکے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں پر مختلف عدالت میں میں پیش ہو لیکن آج عمران خان کے ساتھ ہزاروں کی تعالیٰ میں لوگ آ چکے تھے آپ دیکھیں مطلب ان لوگوں کی کمظرفی دیکھیں کہ جتنے وہ لوگ عمران خان کو دبا رہا ہے اتنا عمران خان دن بے دن پاپولر ہوتا جا رہا ہے یہ تو ہوتا ہی رہی گا عمران خان پاکستان کا ایک سٹار ہے پاکستان کا فیوتا